ایک معمولی سا موچی کس طرح ملٹی نیشنل کمپنی کا بانی بنا کس ایک جبلے نے اس موچی کی تقدیر بدل ڈالی اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں تھامس ایک مزدور تھا اور موچی کا کام کرتا تھا تعلیم سانوی یعنی میڈل پاس تھا لیکن تجربے سے مالا مال تھا تھامس نے ایک موچی کی دکان کھولی اور ساتھ مزدور بھی رکھ لیے تھامس چند مہینے دکان چلا پایا کیونکہ اسے ہر قدم پر نکامی ہو رہی تھی لوگ اس کے بنائے ہوئے جوتے نہیں خرید رہے تھے اور ملازبین بھی اس سے نا خوش تھے کیونکہ ان کو ٹائم پر تنخواہ نہیں دیتا تھا اور آخر کار تھامس کے عمد جواب دے گئی اور تھک ہار کر گھر بیٹھ گیا اور بے رزگار ہونے کی وجہ سے پریشان بھی رہنے لگا ایک دن ایک بڑھا آدمی اس کے پاس آیا اور اس نے تھامس سے پریشانی کا سوپ پوچھا تو تھامس نے سارا قصہ بیان کر دیا بڑے آدمی نے تھامس کو ایک جملہ کہا اور اس جملے نے تھامس کی تقدیر بدل ڈالی بڑے آدمی نے کہا تم ہمیشہ یہ خیال کیا کرو کہ میری پروڈکٹ مہنگی ہے اور مزدوروں کو ان کی محنت سے کم تنخواہ دے رہا ہوں اسی طرح تم یہ کوشش کرتے رہو کہ کس طرح میری پروڈکٹ سستی ہو اور میرے مزدوروں کو زیادہ تنخواہ ملے یہ بات تیر کی طرح تھامس کو لگی اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی تھامس نے چوبیس اگست اٹھارہ سو چورانوے میں پہلی بار جوتے کا کار کھانا لگایا اور اس نے اس بڑے کی بات پر عمل کرتے ہوئے پروڈکٹ کی قیمت بھی مطارف کروائی جو نو کے ہنسے پر ختم ہوتی ہے یعنی نو سو نینانوے یا انیس سو نینانوے یہ دیکھنے میں ہزار اور دو ہزار سے خاصی اچھی لگتی ہے تھامس نے اپنے ملازمین کی عجرت کا بھی خیال رکھا تھامس بارٹا بارٹا شیوز کمپنی کا پانی ہے اس نے کمپنی اپنے خاندان کے نام پر بنائی انیس سو چودہ میں پہلی جنگ عظیم شروع گئی اور اس کے پاس جرمن فوج کے جوتے بنانے کے آرڈر آنے لگے انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو اٹھارہ تک اس نے اپنے ملازمین کو دس گناہ تک پڑھا دیا اور خوب منافع کمایا جنگ کے بعد اس کا کاروبار مندہ ہو گیا لیکن اس نے حمت نہ ہاری انیس سو پچیس میں پھر سے اس کا کاروبار اروج کی طرف پڑھنے لگا ایک چھوٹی سی دکان سے شروع ہونے والا کاروبار اب تقریباً ڈیڑھ سو ممالک میں پھیلا ہوا ہے پاٹا شیوز کے برائے راست ملازمین کی تعداد تقریباً ایک لاکھ ہے اور بلا واسطہ تو کروڑوں میں ہے ہامس انیس سو بتیس میں چھپن سال کی عور میں ایک جہاز حادثے میں فوت ہو گیا وہ تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن لوگ آج بھی اس کے لگائے ہوئے درخت سے مستفید ہو رہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبترائب کر دیں شکریہ موسیقی موسیقی